السلام علیکم دوستو میں ہوں خواجہ محران اور آج ہے ستائیس رمضان المبارک تو دوستو یہ جو ستائیس رمضان المبارک ہے اس کی رات کو لیلت القدر کی رات بولا جاتا ہے لیلت القدر کے بارے میں ہی آج ہم مختصر سے بات کریں گے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لیلت القدر کی رات ہے اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں یعنی کہ اسے بڑی رات بھی بولا جاتا ہے اسے بکشش کی رات بھی بولا جاتا ہے اور اسے تقدیر کے فیصلوں کی رات بھی بولا جاتا ہے تو دوستو اس کی فضیلت کے اوپر مختصر سے بات کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین مقامات پر لیلت القدر کے بارے میں ذکر کیا جس میں سے ایک ہم ڈسکس کرتے ہیں یعنی کہ سورة القدر اللہ تعالیٰ سورة القدر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا یعنی کہ لیلت القدر میں قرآن مجید کا نزول سٹارٹ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ یہ لیلت القدر کیا ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے تو دوستو یعنی کہ اگر ہزار مہینوں کو دنوں میں کنورٹ کیا جائے تو یہ تیس ہزار دن بنتے ہیں اور اگر اسے سالوں میں کنورٹ کیا جائے تو یہ چوراسی سال بنتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ اگر ہم ایک روپیہ بھی اس رات میں اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں اتنا ہی ملے گا جتنا اگر ہم تیس ہزار دنوں تک صدقہ کریں اور اسی طرح اگر جیسے کہ ہم یہ ایک روپیہ کا صدقہ جو ہے چوراسی سال تک کرتے ہیں اتنا ثواب ہمیں اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تو دوستو اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اللہ کا حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں اور یہ رات جو ہے وہ سرسر سلامتی کی رات ہے اور اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ تقریباً طلوع فجر تک ہے تو دوستو یہ تھا اس کی فضیلت کے حوالے سے مختصر سی بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رات ہے کب تو اس کے لئے ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لہیلہ تل قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو یعنی کہ آخری دس راتوں میں اور ایک اور مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے تاک راتوں میں تلاش کرو یعنی کہ اکیس تیس پچیس تائیس اور انتیس اور ایک اور مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو پچیس اور ستائیس اور انتیس کی رات ہے یہ بہت اہم راتوں میں سے ہیں اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یہ جو ستائیس کی رات ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے تاک راتوں میں کیونکہ جتنے بھی صحابہ تھے ان میں سے کئی صحابہ کو اللہ نے یہ خواب دکھایا کہ یہ جو ستائیس رمضان المبارک کی رات ہے یہی لیلت القدر کی رات ہے اور صحابہ اکرام نے اپنے خوابوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے صحابہ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے تو اسے رمضان کے آخری عشرے یعنی کہ آخری دس راتوں میں تلاش کرو تو دوستو یہ تھی ہماری آج مختصر سی بات لیلت القدر کے حوالے سے تو جیسا کہ آج لیلت القدر کی رات ہے اپنے دوست واجہ مہران کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ اجازتیں انشاءاللہ تعالی آنے والی مزید میڈیوز میں آپ سے وقتاں پا وقتاں ملاقات ہوتی رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ